کھڑپ کر بولیو سبحان اللہ ایسے ایسے شیر سنا کر جاؤں گا دل مچل جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سب کو مدینہ شریف کی حاضر نصیب فرمائے کہ ادھر ہو کا کاثر ادھر ہو گی جنت ادھر ہو کا کاثر ادھر ہو گی جنت ادھر ہو کا کاثر ادھر ہو گی جنت میرے شاہ میں زی شاہ جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم ادھر ہو کا کاثر ادھر ہو گی جنت جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم ادھر ہو گی جنت ادھر ہو کی جنت ادھر ہو کا کاثر جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم وہی بخشا جائے کا مہشر کے اندر کہ جس پہ مہربان ہو جاؤ گے تم وہی بخشا جائے کا مہشر کے اندر کہ جس پہ مہربان ہو جاؤ گے تم ادھر ہو کا کاثر ادھر ہو گی جنت جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم اور بنا دیں گے انصاف کا تم کو پیکر تاریخ کے حوالے سے شعر ملاحظہ کریں کہ بنا دیں گے انصاف کا تم کو پیکر سنو اے امر تم بدل دو یہ تیور سنو اے امر تم بدل دو یہ تیور بنا دیں گے انصاف بنا دیں گے انصاف کا تم کو تیور بنا دیں گے انصاف کا تم کو پیکر سنو اے امر تم بدل دو یہ تیور نبی کی غلامی نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو زمانے کے سلطان ہو جاؤ گے تم نبی کی غلامی نعر رسالہ جو ہی تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں ان کا چہرہ دیکھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ ادھر ہو گا کاثر ادھر ہو گی جلنت جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم جب آپس میں ملتے تھے کفار مکا جب آپس میں ملتے تھے کفار مکا تو ایک دوسرے سے کراتے تھے وعدہ کبھی بھی محمد کے آگے نہ پڑنا نہیں تو مسلمان ہو جاؤ گے تم کبھی بھی محمد کے آگے مرے یار لگاو یک دیوانہ نعرہ کیا بات ہے کیا بات ہے ادھر کے محل میں سے کوئی دیوانہ کھڑے ہو کر نعرہ لگا دے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مشلق اعلا حضرہ خیزان اعلا حضرہ شہید اعظم کون فرینج شہید اعظم کون فرینج خطیب ہندوستان خطیب ہندوستان شہید اعظم حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب کبلہ راپوری نعرے تکبیر نعرے رسالہ ماشاءاللہ خطیب اعظم وقار حضرت علامہ مولانہ مفتی گلفام صاحب کبلہ تشریف نعرے تکبیر کبھی بھی چلے نعرے تکبیر نعرے تکبیر بے اکبر کیا اے بابا اے بابا یہ کیسا غضب کر رہے ہو اے بابا یہ کیسا غضب کر رہے ہو میرے ہوتے قربان ہو جاؤگے تم اے بابا یہ کیسا غضب کر رہے ہو میرے ہوتے قربان ہو جاؤگے تم اے بابا یہ کیسا غضب کر رہے ہو میرے ہوتے قربان ہو جاؤگے تم میرے ہوتے قربان ہو جاؤگے تم اور یہ جابر نے اک دن بڑی آجزی میں کیا ارضیوں بارگاہِ نبی میں بدل جائے گا میرے گھر کا مقدر بدل جائے گا میرے گھر کا مقدر میرے گھر جو مہمان ہو جاؤگے تم میرے گھر جو مہمان ہو جاؤگے تم میرے گھر جو مہمان ہو جاؤگے تم میں لڑائی میں جذبات تھمنے لگے تو جو میدا سے پاؤں اکھڑنے لگے تو وہی نہ رہے ہے دری تم لگانا علی کے پہلوان ہو جاؤ گے تم وہی نہ رہے تکبیل نہ رہے رسالہ مشلق اعلا حضرہ شہید اعظم کون فرین زور سے بولو یا علی علی کے پہلوان ہو جاؤ گے تم در آل حضرت پہ دل اپنا رکھ کر پڑھ رہا ہوں ملائیدہ کر لیجئے تو قابل بنا دو تو پھر دیکھ لینا زمانے کے اندر محبت کا لوبان ہو جاؤ گے تمہیں محبت کا لوبان ہو جاؤ گے تمہیں وہ خوش ہے سمجھ لو کہ قسمت بھی خوش ہے عبادت بھی خوش اور جنت بھی خوش ہے اے تاہر کبھی ماں کا دل مت دکھانا دکھایا تو ویران ہو جاؤ گے تم اے لوگوں کا بھی ماں کا دل مت دکھانا دکھایا تو ویران ہو جاؤ گے تم دکھایا تو ویران ہو جاؤ گے تم ادھر ہو گی جلڈت ادھر ہو گا کوسر جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم بہت خوب سبان اللہ سبان اللہ درود پاک پڑی ہے اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بولنا محمد